حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آخری امتحان دیا وہ آخری امتحان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گرے پر چھنی جلا رہے اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور بار بار یہ خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹا مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب بتا تیرا کیا خیال ہے تو انہیں کہا ابا جان جو حکم ہوئے آپ کر گزرئے ہیں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں باقی رہا میں آپ مجھے یقین و سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو قرآن مجید نے نقشہ کہنے جائے فلمہ اسلامہ جب دونوں باق بیٹا نے ہتھیار ڈال دیئے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باق نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھوڑی چلا دی وَنَا دَيْنَا هُئِ اَيَّا عِبْرَاهِيمُ تو ہم نے عبراہیم سے کہا کہ عبراہیم قد صدقتر رویا تُو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اب عبراہیم علیہ السلام بیتر چھوڑی پھیر کر فارغ ہوئے پیچھیں ہٹے تو کیا دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو سامنے کرے ہیں اور زبا ایک گھنبہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے ایک گھنبہ لاکر نیچے رکھ دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ماں سے نکال دیا وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو سیلیوٹ پیش کیا اور یہ صورت صحفات کا خاص ایک انداز ہے کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد سمنایا سلامن علیہ نوحن فی العالمین تمام جہانوں میں نوح کو سلام ہے سیلیوٹ ہے حضرت موسیٰ کو حارون کو سب کو سیلیوٹ پیش کیا گیا اور یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی سیلیوٹ کیا گیا سلامن علیہ ابراہیم سلام ہو ابراہیم کو سیلیوٹ ہو ابراہیم کو اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت تک اس عمر کو جاری کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تعدہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں مسلمان اب یہ حج صرف وہیں ہوتا ہے لیکن عید العدہ پھر دنیا میں منائی جاتی ہے اور ساری دنیا میں مسلمان اس واقعے کی یاد کو تعدہ کرنے کے لیے اپنے اپنے جانور دباہ کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی مہینہ ہی تقریب میں رہ گیا کہ عید العدہ کے آنے میں اور مہینے سے بھی شاید کم ہی رہ گیا انشاءاللہ ہم سب جو ہیں یہ دباہ کریں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تعدہ کر رہے ہیں وہ قربانی تو بہت بڑی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو محسوس کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی قربانی نہیں مانتا کم سے کم یہ مانتا ہے کہ تم اس یاد میں اس واقعے کی یاد کو تعدہ کرنے کے لیے اپنے جاندور پر گلے پر چھوڑی چلا ترجم